سولہ جولائی نائنٹین فارٹی فائف یہ وہ دن تھا جب انسانیت کو تباہ کرنے والا ہتیار ایٹم بم کو پہلی دفعہ ٹیس کیا جا رہا تھا ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک ایسا ہتیار بن چکا تھا جو دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا آج نوکلئر پاور میں پاکستان، انڈیا، امریکہ، چائنہ اور فرانس جیسے ملک شامل ہیں مگر نوکلئر کا ایجاد جے روبٹ اوپن ہائمر نے کیا تھا اور اس وقت ان کو ذرا برابر بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ ایٹومک بم اتنا پاورفل ہوگا کہ انسانیت کو ختم کر سکتا ہے اور جب انہوں نے اس کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے یہ تاریخی جملے کہے دوستو اوپن ہائمر دنیا کے جانے مانے سائنٹس تھے مگر ان کو اتحاظ میں فادر آف ایٹومک بومز کے نام سے پیچانا جائے گا نائنٹین زیرو فور میں پیدا ہوئے اور صرف اٹھارہ سال کی ایج میں ہاورڈ یونیورسٹری چلے کیمسٹری پڑھنے کہتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں بیماری کی وجہ سے پورے ایک سال یہ کلاسز جوائن نہیں کر سکے لیکن پھر بھی اتنے قابل تھے کہ چار سال کی ڈگری انہوں نے تین سال میں حاصل کر لی کیمسٹ بننے کے بعد تھیوریٹیکل فیزس پڑھنے کے لیے جرمنی چلے گیا اور صرف تئیس سال کی ایج میں یہ پی ایج ڈی کمپلیٹ کر چکے تھے یہ نیچر کے کافی زیادہ انٹروورٹ تھے اور ہر وقت اپنی ریسرچ میں لگے رہتے تھے وہ اپنے ملک واپسی ہے اور دوبارہ ریسرچ میں لگ گئے اب یہاں تک ان کا ایٹومک بم سے کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن یہ وہ دور تھا جب یورپ پہ ہٹلر کا راج تھا ہٹلر کو دنیا کے سب سے پاورفل بوم بنوانا تھا اور یہ تاس اس نے دنیا کے جانے مانے سائنٹس کو دیا لیکن جب ہٹلر کی اس حرکت کا ایلبرٹ آئنسٹین کو پتا چلا تو ایلبرٹ آئنسٹین کو اس قدم کے خطرے کا اندازہ ہوا دوستو آئنسٹین دنیا کے سب سے بڑے سائنٹس گزر چکے ہیں جنہوں نے فوراں امریکہ پریزیڈنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ویپن بنانا چاہیے جس سے ہٹلر ہم پہ حاوی نہ ہو سکے آئنسٹین کا یہ لیٹر پڑھ کر پریزیڈنٹ نے فوری ایکشن لیا اور یو ایس ملیٹری کو ایٹم بم پر سرچ شروع کرنے کا آرڈر جاری کیا اس پروجیکٹ کو مین ہیٹن کا نام دیا گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ ایٹامک بم شاید کبھی نہ بنتا اگر آئنسٹین یو ایس پریزیڈنٹ کو لیٹر نہ لکھ دے خیر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کی ریسرچ کے لیے یو ایس آئنسٹین کو ہی ہائر کر دی کیونکہ وہ ایک جانے مانے سائنٹس تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ البرٹ آئنسٹین کا بیک گراؤنڈ جرمنی سے تھا اور یو ایس آرمی کو یہ شک تھا کہ شاید آئنسٹین ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے اسی وجہ سے پروجیکٹ مین ہینٹن کو لیٹ کرنے کے لیے اوپن ہیمر کو چھنا گیا اوپن ہیمر آئنسٹین کے بعد سے کافی مطمئن تھا اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ امریکہ کو بھی ایٹم بم بنا لینا چاہیے اس راز کو راز رکھنے کے لیے میکسیکو میں ایک پورا شہر بنا لیا گیا جس کا نام لوس علاموس رکھا گیا یو ایس منسٹری نے اس پروجیکٹ پر کافی زیادہ پیسہ لگا ہے 1945 میں اس پروجیکٹ میں قریب دو بلین ڈالرز کا خرچہ کیا گیا امریکہ کے ہسٹری میں یہ پروجیکٹ سب سے بڑا پروجیکٹ ہونے والا تھا لیکن اس راز کو راز رکھنا ملیٹری کے لیے بہت ہی مشکل تھا لوس علاموس میں مین ہیٹن پروجیکٹ پر ٹوٹل ایک لاکھ تیس ہزار ورکرز کام کیا کرتے تھے اور ان ورکرز کو بھی بہت جانچ پرتال کے بعد رکھا جاتا تھا تاکہ اس پروجیکٹ کی کوئی بھی خبر لیک نہ ہو جائے ان میں سائنٹیز، ٹیکنیشنز، ریسرچرز کے ساتھ لور سٹاف بھی موجود تھا جن کو یہ رسٹرکشن دی گئی تھی کہ پروجیکٹ کے حوالے سے وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں گے یہاں تک کہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں اور یہاں کوئی بھی ایک دوسرے کا اصلی نام نہیں جانتا تھا بلکہ سب کو ایک فیک نام دیا گیا تھا اور سختی سے کہا گیا تھا کہ اگر کسی کا نام کسی دوسرے کو پتا چل جائے تو اس کو سخت سزا دی جائے گی یہاں پر لیٹرز بھی فیک ایڈریس پہ آتے تھے اور وہ ایڈریس تھا پی او باکس سکسٹین سکسٹی تری نیو میکسیکو اس کے بعد لیٹرز کے سینسر شپ کے لیے یہاں سینسر ڈپارٹمنٹ پہلے تمام لیٹرز کو پڑھتا تھا اور اس کے بعد ہی وہ آگے بھیجا جاتا تھا اسی طرح یہاں سے بھیجے جانے والے لیٹرز بھی پہلے چیک کیے جاتے تھے لو سلموس کے اندر سیکوریٹی کافی زیادہ ٹائٹ تھی ورکرز انڈری کائٹ کے بغیر نہ انٹر ہو سکتے تھے اور نہ واپس باہر نکل سکتے تھے اور یہ سب صرف اسی وجہ سے کیا جا رہا تھا تاکہ ایٹومک بوم سے جوڑی کوئی بھی انفورمیشن لیک نہ ہو سکے اوپن ہائمر مین ہیٹن پروجیکٹ سے پہلے نیوکریئر فوجن پہ ریسرچ کر چکے تھے فوجن ایک ایسے رییکٹر کا نام ہے جس میں ایٹوم کو سپلیٹ کر کے حص سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکتی ہے قدرت میں پائے جانے والے سب سے بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے یورینیم کے ایک ایٹوم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے تھے جن کو اگر پلس کر لیں تو یورینیم کا ٹوٹل ماس 238 سامنے آتا ہے اب سائنٹس نے کئی ایکسپیرمنٹ کیے اور آخر کار اس نتیجے پر آئے کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسس سے گزارا جائے تو اس میں سے یورینیم 235 نکلتا ہے اور دوستو یہ انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی اگر ایک نیوٹرون کو اس نئے یورینیم 235 کے ساتھ کولائیڈ کروایا جائے تو یورینیم سپلیٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل مقدار میں انرجی پروڈیوس کرتا ہے سپلیٹ سے کئی نئے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 سے ملتے ہیں اور یہ رییکشن بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے یہ سارا چین رییکشن صرف چند مایکرو سیکنڈز کے اندر ہو جاتا ہے اور یہ سارے رییکشن کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار انرجی کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سارا پروسس جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ فیزکس کا ایک حصہ ہے اس کو اگر میں ایک آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو مثال کے طور پر اگر آپ ایک پوری ماچس کی ڈبی میں ایک ماچس کی تیلی جلا کے ڈالیں گے تو ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری تیلی کو آگ لگتی رہے گی اور صرف ایک ہی سیکنڈ میں ساری ماچس کی ڈبی کو آگ لگ جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تیوری سمجھ آ گئی ہوگی اب اگر ایک نیوکلئر بوم کو نارمل ٹی این ٹی بوم سے کمپیئر کریں تو یہ ہاتھی کو چونٹی سے ملانے کے برابر ہے آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کیجی ایٹومک بوم تین ہزار پانت سو کیجی ٹی این ٹی بوم کے برابر ہے یعنی لیٹل بوائی بوم جس نے پوری ناغا ساکی کو جلا کر راک کر دیا تھا اتنی ہی تباہی اگر ایٹی این ٹی بوم سے کرنی پڑتی تو امریکہ کو ڈیڑھ کروڑ کیجی ٹی این ٹی بوم کو گرانا پڑتا یہی سے آپ ایٹوم بوم کی پاور کا اندازہ لگا لیں ایٹومک بوم میں یورینیم استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لیمیٹڈ کوئنٹیٹی میں ہی مین کیا جا سکتا ہے تو جس چیز میں قدرت نے بھی ہاتھ ہلکا رکھا ہے تو اس کی پاور کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں ریسرچرز نے یورینیم کی طرح ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو کی نیچرل بھی نہیں تھا اور یہ یورینیم 2.35 سے زیادہ انسٹیبل تھا امریکہ کو ٹو چڑھ رہی تھی اور دوسری طرف امریکہ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی اس سے پہلے ایٹم بم تیار نہ کرنے اور آخر کا 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹم بم تیار ہوا اور اب باری تھی اس کو ٹیس کرنے کی اور جب اس کو ٹیس کیا گیا تو اس کی شدت دیکھ کر پوری دنیا خوف زدہ ہو گئی اور یومن سیولیزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو اب انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا اس کے انسانیت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے اگلے ہی مئنے امریکہ نے اسے جاپان کے شہر ناگا ساکی اور ہیروشیما پر استعمال کر ڈالا اس کی تباہی کا تو ہم سب کو اندازہ بھی نہیں ہے جاپان کے دونوں شہر پوری طرح جل کر راک ہو چکے تھے یعنی یوں سمجھو کہ یہاں کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی اور اسی کے بعد جاپان نے اپنے ہتھیار گرا دیئے تھے اور یوں ورلڈ وارڈ ٹو کا اختتام ہوا تھا اور دوستو اسی طرح ہوا تھا نیوکلئر کا ایجاد ہم امید کرتے ہیں جی آپ کو یہ ویڈو ہماری پسند آئی ہوگی اسی طرح سے اور ویڈوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کر ضرور کیجئے گا کہ آپ کو اگلی ویڈو کس ٹاپک پر دیکھنیے موسیقی